جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی قاتم الانبیاء گفتو کے آغاز سے پہلے میں یہ بدائش کر دوں کہ اگر آج کے موضوع سے مطالق ناظرین کو سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 9206264 9206264 اسلام آباد پنڈی کے باہر سے فون کرنے کے شکل میں 051 یا 051 کا اضافہ کرنا نہ بھولیے آج دنیا میں ہر جگہ خواتین کے حوالے سے ایک اہم دن منایا جا رہا ہے اور بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام خواتین کے حوالے سے انصاف نہیں کرتا اور بہت سے معاملات میں ان کو نظر انداز کرتا ہے سورة الرحیم سے بڑی مختلف ہے اور جو لوگ آ یہ دن مناتے ہیں وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت دنیا کی خواتین سخت تاثب جسکریمنیشن اور مظالم کا شکار تھی اس وقت اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا جس طرح ان کو تسلیم کیا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے میرے علم میں دنیا کا کوئی بھی آسمانی سحیفہ ایسا نہیں ہے جس نے خواتین کے حوالے سے ایک پورے کے پورے باب یا ایک پوری کے پوری صورت کا انوان نساء یا خواتین کو دیا ہو نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے دنیا کے مذاہب کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے انسان کے حوالے سے اس میں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ اس میں خواتین اور مردوں کو یقصہ مقام دیا جائے نتیجہ تن گزشتہ پچیس سال کے عرصے میں بائبل اسٹیڈیز میں اس بات کا تعرف کیا گیا کہ جہاں جہاں مقدس کتاب میں ذکر آیا ہے اور ہی کا لفظ تمال ہوا ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے اور یا تمہا شیل آیا جائے کچھ اور کیا جائے یہ تمام ضرورت اس لئے پیدا ہوئیں کہ ان کتابوں نے ان مذاہب نے خواتین کو مقام دیا ان کا حق تھا اس کے مقابلے میں اسلام نے خواتین کو آغاز نہ تسلیم کیا بلکہ انہیں ایک آلہ ماشتی مقام دیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر جس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے وہ ایک نیا زاویہ نظر ہے ایک نیا اصول ہے ایک نئی فکر ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیونڈ دی جنڈر اپروچ ہے اس کی بنیاد کوئی جنس نہیں ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانی معاملات کو جنس کی تذکر سے بلند ہو کر کے اخلاق کے پیمانے پر تولا جائے اور نہ پا جائے چنانچہ سورہ النحل میں یہ بات فرمائی جاتی ہے آیت نمبر ستانوے میں جس مرد اور عورت نے بھی اچھا کام کیا اگر وہ مومن ہے تو ہم اس کو ایک پاکی زندگی عطا کریں گے اور اس کے لیے بہتر عامال کا جنہ وہ کرتے ہیں عجر دیں گے یہی بات فرمائی گئی سورہ آل عمران میں فرمایا گیا پس ان کے رب نے گودہ قبول کی میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت چنانچہ قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ عمل اخلاقی طور پر ایک کام کا کیا جانا یہ اصل بنیاد ہے اور جنس اس کے بنیاد نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد کام کرے یا عداجر ملے عورد و کم عجر ملے یا اس کے متضاد اسی چیز کو قرآن کریم نے سورہ الاحذاب میں مزید واضح کر دیا اور یہ بات فرمائی بلا شب مسلمان مرد رو مسلمان عورتیں اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں عباد گزار مرد عباد گزار عورتیں سج بننے والے مرد سج بننے والی عورتیں سابر مرد اور سابر عورتیں ستہ کرنے والے مرد ستہ کرنے والی عورتیں روحیدار مرد روحیدار عورتیں خواہد کرنے والی عورتیں یاد کرنے والے مرد یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے مقبرت اور عجل عظیم تیار کیا یعنی اس مقام پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ نہ صرف بار بار یہ بات کہی گئی کہ سابر مرد سابر عورتیں عورت کر رہے ہیں مرد عورت کر رہے ہیں عورتیں نیک عورت کر رہے ہیں عورتیں بلکہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ اخلاقی نقطہ نگاہ سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی لیکن اس سے یہ بات نہیں ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کریم اور اسلام اس اصول کو ماندہ جسے ہم مساوات کہتے ہیں مساوات درست ایک ایسا اصول ہے جس کا مطلب صاف الفاظ میں یہ ہوگا کہ آپ دو اجناس کو یکسا مقام دیں مثلا آپ ایک قطار میں کھڑا کر دیں اونٹوں کو گھوڑوں کو گائے بھیسوں کو اور مرغیوں کو اور سب کو ایک گزہ فرام کر دیں یہ مساوات ہوگی یا اگر آپ گھر میں بچے ہیں اور ان میں سے آپ چاہتے ہیں کہ مساوات کا روئیہ اختیار کریں تو ہر ایک کو ہر صبح دو ابلے ہوئے انڈے گزہ میں دے دیجئے تاکہ مساوات کا اظہار ہو اور یہ بھول جائیے کہ ان میں سے کسی کو انڈے کھانے سے الٹی آ جاتی جب مساوات کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سب کو ٹریٹ کریں ان کا ساتھ روئیہ آپ کا ایکزیکلی سیم ہو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک اندھا اصول ہے اس کے جگہ عدل ہونا چاہیے عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون نیکی میں شہر سے بڑھ کر کے تو اس کا مقام اس سے بلند ہونا چاہیے گویا اسلامی اپروچ خواتین کے حوالے سے جنس پر مبنی نہیں ہے بلکہ اخلاق پر مبنی ہے یہ ایک انقلابی تصویل قرآن پاکہ نے دیا اسے کو آپ آگے بڑھا کے دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ صرف اخلاق کی بنیات پر بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خود معاشرے کے اندر خواتین کو وہ مقام ملے جو تعمیری مقام ہے کسی بھی معاشرے کے تعمیر جس خمیر سے ہوتی ہے بنیاد سے ہوتی ہے جو اس کے لیے ہم مسالہ استعمال کرتے ہیں وہ دراصل تعلیم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ محض تعمیر ہو جاتا ہے فیکٹریوں سے سڑکوں سے پلوں سے لیکن اگر ان سڑکوں کو ان پلوں کو اس سما کے نوالا انسان نہ ہو تو یہ سب ترقی بیمانی ہو جاتی ہے اسلامی اصول یہ ہے کہ تعمیر ترقی کے اندر خواتین کردار بنیادی ہے چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ چیز کی اہمیت ہے HRD Human Resource Development کے لیے وہ افراد کا تیار کرنا ہے اور یہ تیاری کون کرے گا یہ تیاری وہ کرے گا جس کو اس کے ساتھ علم کا تعلق ہو تربیت کا تعلق ہو چنانچہ قرآن کریم اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ محض ایک شعبے میں نہیں بے شمار شعبوں میں خواتین تعلیم کے حوالے سے وہ رول پلے کریں جس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے اس کا استعمال کریں Creative Writing وہ بے شمار چیزیں جن کو کہ ایک خاتون بغیر کسی اخلاقی ذابطے کی خلاف ورزی کیے بہت سانی کر سکتی ہے ان میں سے ہر ایک میں اسلام اس کو اجازت دیئے اگر ایک خاتون ہجاب کہنے گاڑی چلاتی ہے ایک خاتون ہجاب میں رہتے ہوئے ایک یونیورسٹی میں طالبات کو تعلیم دیتی ہے ایک خاتون ہجاب میں رہتے ہوئے ایک انتہائی آلہ درجے کے کمپیوٹر ٹکنالوجی کے سینٹر میں پروگرامنگ کرتی ہے ہارڈ ویئر سوف ویئر تیار کرتی ہے اور ایسے حرات میں کرتی ہے کہ اس پر کوئی آپریشن نہیں کیونکہ اسلام کا جو اصل مدعہ ہے وہ یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ خواتین کے ساتھ جبر اور ظلم کا روئیہ اختیار کیا جائے گی جبکہ ترقی آفتہ معاشروں کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ گو وہاں پہ خواتین مردوں کے برابر نظر آئیں گی لیکن ان میں سے ہر معاشرے کے اندر وہ معاشرہ جاپان کا ہو امریکہ کا ہو یورپ کا ہو اور سیلیا کا ہو ایشیا کا ہو کہیں پر بھی ہو ان تمام معاشروں کے اندر گو وہ خاتون اس کے شرح نظر آئے گی لیکن وہ اپریسٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو ایک کومرشیلائی شکل پیش کیا جاتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ خواتین اپنے اخلاقی ذاپتی کے پیروی کرتے ہوئے معاشرے کے تعمیر میں حصہ ادا کریں چنانچہ کیا وجہ ہے کہ ایک خاتون حالترین ٹکنالوجی کو خاصل کرنے کے بعد اپنے گھر میں یا کسی ایسے ادارے میں جہاں پہ اسے اپریسٹ نہیں کیا جا رہا وہ بیٹھ کر کے انجینئرنگ ٹکنالوجی اور بہترین آئی ٹی کے مسائل کا حل تلاش کریں اسلام نے اسے اس کو بنا نہیں کیا لیکن یہ سمجھنا کہ جب تک خواتین شانہ بشانہ نہ آ جائیں اور مقرد پیروی نہ کر لی جائے یہ اسلام کے منافع چیز اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری اپنے ثقافت اپنی ویلیوز اپنے کردار کو ہم باقی رکھیں اور ترقی کے عمل کو آگے سے آگے بڑھائیں جو بہت تجزیع کیے گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن مقامات پر خواتین مردوں کے شانہ مشانہ کام کرتی ہیں ان کے پروڈکٹیویٹی خواتین کی مردوں کی متاثر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جہاں پر وہ سیپریٹ کام کرتی ہیں ان کو محل ملتا ہے جو کنڈیوسیو ہو ان کے لیے سازگار ہو ان کے لیے اپریسیو نہ ہو ان کو نشانہ بنا جا رہا ہو مظالم کا ان کے ساتھ اور پروڈکشن پیدا ہوتا ہے یہ سٹیڈیز محض ڈیولپنگ کنڈیز کے نہیں ہیں یا ڈیولپ کنڈیز کے سٹیڈیز ہیں جو ساہر کرتی ہیں کہ ان مقامات پر بھی جو اپنا آپ کو ڈیولپ کہتے ہیں انتہائی ڈسکریمنیشن انتہائی ظلم اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ احساس پہ جاتا ہے کہ وہ ہیں اپروڈکٹ اکموڈیٹی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مواقع پر اگر ایک شیونگ کریم کا اشتہار ہے اس کے لئے بھی ایک مغربی کٹ کے چہرے کی خاتون کو منتخب کیا جاتا ہے اگر کوئی اسپورٹس کے بارے میں نیوز کی سرخی ہے اس میں بھی دکھا جاتا ہے کہ ایک اریا خاتون چھلانگ لگا رہی ہے جب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس کا اعلان ہو رہا ہے یہ چیز بلکہ اخلاق حسنوں کے منافی ہے اور دین یہ چاہتا ہے کہ خواتین ہر معاملے میں حصہ لیں لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے جو اخلاق کی حدود ہیں اور یہ اخلاق محل مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ اخلاق تمام انسانوں کا ہے کیونکہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک شخص مسلمانوں یا غیر مسلم جب تک اس میں حیاء نہیں ہے جب تک اس میں رشتوں کا احترام نہیں ہے جب تک لیکن اس میں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جس معاشرے میں اس میں اس پہ ایک عظیم ذمہ داری آیت کر دی گئی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رشتوں کا تحفظ کرے وہ ناموس کی حفاظت کرے اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو یہ معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہے یہ معاشرہ نانصافی کا معاشرہ ہے اور یہ معاشرہ جنڈر بیس معاشرہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ وجہ جنڈر بیس معاشرے کے ایک ایتھکس یا اخلاقیات پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے جی والم اسلام جی میں نے کہا کہ اسلام نے عورتوں میں برابڑی دی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو عورتوں کا حصہ بھی جائرات میں آدھا رکھا ہے اس پر میں آپ کے کہتے ہیں جی بہت شکریہ مجھے بڑے خوشی ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا پہلے بات ہوئی ہے کہ میں نے یہ قطن نہیں کہا کہ اسلام مساوات کے اصول کا قائل ہے میں نے آپ کو مثال دیکھ کے سمجھایا ہے کہ بجائے مساوات کے اس سے بلندتر اصول عدل کا ہے اسلام چاہتا ہے کہ عدل کیا جائے اور خواتین اگر کسی معاملے میں زیادہ حق دار ہیں یا ایک مرد کے مقاولے میں ان کو وہ حق ملنا چاہیے اسلام نے وہ حق دیا ہے یہ سوال آپ نے کیا ہے بڑا آسان سا اس کا جواب ہے اور وہ ہم قرآن پاک سے ملتا ہے قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی ذمہ داری اور کام کے لحاظ سے اس کا حصہ ملنا چاہیے چنانچہ فرض کیجئے کہ ایک خاندان میں ایک صاحب خاندان ہے ایک اس کی اہلیہ ہے دو اس کی بچیاں ہیں اور ایک اس کا بیٹا ہے اسلام کا حصول یہ ہے کہ اس شخص کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی وہ چھوڑے گا وہ مکان ہو کاروبار ہو بینک بیلنس ہو اس میں سے جو تقسیم کی جائے گی اس کا اصول یہ ہوگا کہ ایک لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دو حصے ملیں گے اگر لڑکی کو ملتا ہے ایک لاکھ اس کو دو لاکھ ملے گا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نائنصافی ہے صورتحال کچھ یہ ہے کہ جب اس لڑکے کو آپ نے دو لاکھ دیئے لڑکی کے مقابلے میں تو ساتھ اسلام کا یہ اصول بھی ہے کہ یہ لڑکا قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر دونوں حیثیت سے اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی والدہ اپنی بہنوں کی تعلیم صحت رہائش سفر غزہ تحفظ ہر چیز کے لیے وسائل فرام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس رقم میں سے جو اس کی والدہ یا بہنوں کے ملی ہے یہ ایک پائی کلیم نہیں کر سکتا یہ ہمارے ہاں کی ایک جاہلی رسم ہے جس کو کہ ہم نے اپنے ٹرائبلزم کے نظام سے اخذ کیا ہے جس کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں جو اسلام کی دشمن اور منافی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سی خواتین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اخشتران نہ کر دیں اور لکے ایک حق میں اسلام نے یہ حق ان کو کبھی نہیں دیا کہ ان کو مجبور کہا سکے اگر اسلام نے ذمہ داری دی ہے ایک شخص کو کہ وہ اپنے پورے گھر کے آنے کے لگانی کرے اور صرف اس کو دگنا حصہ دیا ہے تو کیا یہ ظلم اور نائنصافی ہے یا ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اس کے مقابلیں بہت کم ہیں گویا اسلام جس بنیاد پہ یہ اصول بتاتا ہے وہ محض اندھی مسابات نہیں ہے کہ آپ نے تینوں یا چاروں افراد کو ایک ایک لاکھ دیا اور چھٹی ہو گئی اور آئندہ کوئی زمائد پوری نہیں کی اس کے مقابلیں وہ چاہتا ہے کہ ان کو چاہے اس وقت کم ملے لیکن آئندہ کے حالات کو اور گھر کے نظام کچھرانے کے لیے ذمہ داری اس شخص کے زیادہ ہوگی اس سے زیادہ ملنا چاہیے جی جی فرمائی جی ہلیو ڈاکٹر سب میں ڈاکٹر وجہت حسین ملک بول رہا ہوں مطال سے جی فرمائی میرا یہ سوال ہے کہ قرآنی حیثیت کیا ہے اس بات کی کہ کفالت جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے اور اگر کفالت مرد کے ذمہ ہے تو نیچرلی ہیٹ ورڈ کریئے میل ڈاومیننٹ سوسائیٹی تو اس بات میں آپ پر کیا فیال ہے جی بہت شکریہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو ہے میل ڈاومینیشن اور ایک یہ ہے کہ فنکشنلی کسی بھی معاشرے میں اگر ہم کوئی نظام برانا چاہتے ہوں تو ہمیں کسی ایک کو ذمہ دار کرنا ہوگا فور آرگومنٹس ایک آپ یہ سوچ لیجے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بجائے مرد کے خاتون ذمہ دار ہو اس شکل میں کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ ایک خاتون جو اس مرد کے ذمہ دار ہے مرد سے زیادہ اس کا رول ڈاومیننٹ ہو گیا ہے یعنی ڈاومیننٹ تو بہت شکل میں ہوگی ڈاومیننس ہوگی دونوں شکلوں میں لیکن ڈاومیننس اس وقت ہوگی جبکہ آپ ایک نظام کو محض جنرل کی منا پر قائم کریں اسلام کا اصول جنرل کا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا ہے اور ذمہ داری بھی فنکشنل ہے اسلام یہ سمجھتا ہے کہ given all conditions ایک مرد ایک خاتون کے مقابلے میں ان بہت سے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے جہاں پہ اس کے لئے ہیزارٹ پائے جاتے ہیں فرض کیجئے کہ ہم مساوات کے اصول کو مانتے ہو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیس فورس کا 50% حصہ خواتین کا ہونا چاہیے اور وہ سب ٹریفک میں لگائی جائیں اور این ملتان میں جہاں سے آپ نے فون کیا ہے دوپہر کے وقت ان سے کہا جائے کہ ٹریفک کو کنٹرول کریں آپ حالات اٹھا کے دیکھ لیجئے انتہائی دیکھیں کیا شکر نکلے گی گویا یہ اصول غلط ہے جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا قیمتی اصول ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ کفالت لازمی طور پر کسی ایک فرد ہو کرنی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مرد کے ذمہ داری ہوگی کیونکہ اس کیلئے زیادہ آسانیاں ہیں زیادہ سہولتیں ہیں اس کاموں کرنے کے لیے جی 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 فرمائیے باہرکم سلام جب سب پرویز بولنا ہوں جی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بہنوں کی ذمہ داری چونکہ بائی پہ ہوتی ہے اس لیے اس کا حصہ ڈبل ہوگی جی تو اگر بہنوں کی جب شادی رہتی ہے اس کے باپ باپ کا ترکہ جو ہے وہ پھر اس صورت میں کیا ہوگا جی بہت شکریہ جاتا ہے ترکہ کا اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی ایک فرد کے انتقال کے وقت زندہ پایا جاتا ہے اس کا حصہ اس کو ملے گا اس کا تعلق قصے نہیں ہے کہ ایک لڑکی کے شادی روگے شادی نہیں ہوئی ہے جبکہ ہمارے ہاں رسوم اور رواج نے جو ہندوانہ ہیں اور قبائلی ہیں خواتین کو اس حق سے محروم کر دیا اور ہم اس پر اڑا فقر محسوس کرتے ہیں اسلام اس کا شدت سے مخالف ہے اور چاہتا ہے کہ خواتین کو وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں ان کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے حق سے محروم نہ ہو اسلام کی بنیاد عدل ہے وہ تاثبات نہیں ہیں وہ جنڈر بیس نہیں ہے جسے ہم نے اختیار کر لیا ہے اور اس پر ہم فقر محسوس کرتے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے خواتین کے ایک کردار پر توجہ دیتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے سورہ التوبہ کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جکازہ کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ ضرور رحم کرے گا بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے یہاں پر اہل ایمان مرد عورتوں کے حوالے سے یہ اصول پیش کیا گیا کہ وہ باہمی تعاون کو کوپریشن کو اختیار کرتے ہیں اور یہ کوپن کن معاملات میں ہوگا یہ ہوگا بھلائی کے معاملات میں یعنی جہاں کہیں بھی ہمیں اچھائی کو نافذ کرنا ہے برائی کو مٹانا جیسے کہ کسی ملک میں فہاشی ہے اس فہاشی کو مٹانے کے لیے نہ صرف مردوں کو بلکہ خواجنوں کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا اور یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ ان کو سیکس اوبجیکٹ نہ بنایا جائے کمرشیلائز نہ کیا جائے ان کے نام کا استعمال غلط نہ ہو ان کو ایک ناچنے گانے والی گڑیا نہ بنا دیا جائے بلکہ ان کو وہ عزت دی جائے وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے اس کے رسول نے ان کو دیا ہے ان کو معاشرے میں وہ بلند مرتبہ حاصل ہو جو اسلام چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہر خاتون اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے حضرت میں یہ بات کہی گئی ہے خاتون سنا سے مدینہ منورہ تک سبر کرے گی اور اس کے پاس سونا بھی ہوگا کچھ کو دیکھے گا نہیں یہ جو معاشرہ ہے اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ اخلاق کو بنیاد بنائیں اور جنڈر کو نظرانداز کرتے ہوئے جنڈر بے سسٹم کو نظرانداز کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اخلاقیات کے اصول کیا ہیں ایک خاتون بے شمار کام کر سکتی ہے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ایک اوبجیکٹ بنائے گی جو اٹریک کرے لوگوں کو تو پھر معاشرہ پساد لازمی طور پر ہونا چاہیے یہ وجہ ہے کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ خواتین اگر باہر جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم کو ڈھاک کر کے جائیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر جانا منع نہیں ہے لیکن اپنی نمائش کرنا اپنے آپ کو ایک جازبی نظر چیز بنا کے پیش کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہم بہت پاپلر ہو گئے یہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے یہ اگوٹیزم ہے یہ سیلف ورشپ ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے اور کسی بھی انسانی معاشرے میں میں اسلامی نہیں کسی بھی انسانی معاشرے میں جب خاتون کو ایک تماشے کیسے بنایا جائے گا وہ معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا آج سے جو تہذیبیں ہم نے مطالعہ کی ہیں اکیس تہذیبیں آئی ہیں اور گئی ہیں ان میں یہی بنیاد نظر آتی ہے کہ جب بھی اخلاق کا وہ مقام آیا جس میں کہ خاتون کو ایک نمونہ بنا دیا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اس علاقہ معاشرے میں کھڑا کر دیں گے تو معاشر میں ترقی ہو جائے گی اس کے نتیجے میں ترقی کبھی نہیں ہوئی ہمیشہ زبال ہوا چنانچہ آج بھی ترقی کا راز اسی چیز میں ہے کہ ہم خواتین کے اندر تعلیم کو اور اپنے ملک کے اندر ان اخلاقی روایات وہ قائم کریں جو مردوں کو یہ بتائیں کہ یہ خواتین کمزور نہیں ہیں یہ تمہاری طرح سے بلکہ تم سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت کے محترم ہیں اور عزت کی وجہ سے ان کو جب تک آپ اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے عزت نہیں دیں گے ان کو وہ مقام نہیں دیں گے جو اسلام چاہتا ہے کہ اس وقت تک معاشرہ چاہے ایکنومکلی یہ ظاہر کر دے کہ اس کی ورک فورس میں خواتین آ گئی ہیں لیکن وہ ورک فورس جو انتائج پیدا کرے گی وہ انتہائی تباہ کن اور ترقی کے عمل کو روکنے والے ہوں گے گویا آج جو ہم خواتین کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم نے اور اسلام نے خواتین کو نہ کام سے روکا ہے نہ اس بات سے منع کیا ہے کہ اس حالت کا استعمال کریں جو ٹیلنٹ ہے اس کو ڈیولپ کریں اس کا صحیح استعمال ہو لیکن ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے اور وہ دائرہ کار اخلاق کا دائرہ کار ہے وہ دائرہ کار جنس کا نہیں ہے کہ ایک اپریسٹ قوم کے حیث سے وہ کام کریں بلکہ وہ ایک انتہائی قابل اعترام اور اخلاقی طور پر مردوں سے زیادہ آگے بڑھنے کے ساتھ رکھنے والے افراد کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ہر معاملے میں پیچھے رکھیں ان میں نہ تعلیم ہو نہ اعتماد ہو نہ صلاحیت ہو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بڑھایا جائے اجاگر کیا جائے لیکن اخلاق کے ساتھ تقوی کے ساتھ حیاء کے ساتھ حجاب کے ساتھ شرم کے ساتھ اور اس مدارے کے حساس کے ساتھ جو معاشر کے تعمیر من پر آئید ہوتی ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کا اسلام جس کی بنیاد ہے ہم وہ معاشرہ پیدا کر سکیں جس میں خواتین کے عزت اور ان کا صحیح معاشر کردار ہمیں حاصل ہو سکے واقعاً حمد اللہ رب العالمین یہ جو آپ کے سامنے آج گفتگو رکھی گئی اگر اس کے بارے میں کوئی سوال آپ تحریری بھیجنا چاہتے ہوں تو ہمارا پتہ یہ ہے انچارج پروگرم نظام حسطی روشن پاکستان نشریات اسلام آباد ٹی بی سینٹر آہ خان روڈ اور فیکس نمبر ہے نائن ٹیپل ٹو نائن ٹو فور نو دو 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 نو دو چار بہت شکریہ جو نظام حسطی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام حسطی موسیقی